نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں نیدہ احمد آج ہم نیوز انڈیا کے مادیم سے انتر راستی یوگ دبس کے موقع پر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاص پیشکس جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آخر یوگ سے آپ کیسے تندرس رہ سکتے ہیں یوگ سے آپ کیسے اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ یہ یوگ اگر آپ روز مر کے زندگی میں شمار کرتے ہیں تو بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج گھر بیچے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں شکریہ کہنا چاہیے ہمارے دیش کے پردھان منتری نرین موڈی کو کیونکہ 2014 کے بعد سے جب سے انہوں نے ہر گھر میں یوگا کو پہنچایا ہے یوگا کا مہتب سمجھایا ہے نہ صرف دیش میں بلکہ دیشوں میں بھی یوگا کا ڈنکہ بجھایا ہے تو ہماری لئے یہ کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہمارا انڈیا اب فٹ انڈیا کی طرف لگتار آگے بڑھ رہا ہے تو آج اسی خاص پیشکس میں ہمارے ساتھ میمان جڑیں گے یوگ گروہ جو ہے وہ تمام لوگ جڑیں گے اور ساتھی ساتھ وہ نہ صرف یوگ کر کے بتائیں گے ساتھی ساتھ یوگ کا مہتب بھی آپ کو سمجھائیں گے تو چلیے ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت یوگ گروہ بھی موجود ہیں ساتھی ساتھ ہماری پوری نیوز انڈیا کے چیم اور ہماری جو گلز پاور ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گی تو شوات کرتے ہیں آج کے دن کی اور ایک چھوٹی سی کوشش نیوز انڈیا کی طرف سے آپ سب کو دکھانے کی سمجھانے کی کہ یوگا آپ کی زندگی میں کیوں ہے ضروری تو میمان ہے ہمارے ساتھ جڑوے جو خاص میمان ہے جو آج کے دن کو بہت خاص بنانے والے ہیں ان سے ہم سیکھیں گے بھی اور ساتھی ساتھ یوگ کے مہتب کو بھی جانیں گے تو آئیے سب سے پہلے میں ان سب کا تعریف آپ سے کرا دیتی ہوں کیا کے رماسات کون کون رہے گا ہمارے ساتھ اس وقت ہیمانی راوت جی ہے جو کی یوگ گروہ کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ انہیں ایک سکھ بڑی آسان آتے ہیں ان کے علاوہ اگر آپ بیچ میں دیکھیں گے یہاں پر تو ایک چھوٹی سی ماسوم بچی آپ کو نظر آئے گی جن کا نام ہے وانیا شرما جو سب سے چھوٹی یوگ پیچر ہوں گی شاید آپ نے آپ سے محلے کر وانیا کے بارے میں جانا ہوگا تو میں سین سال کیوں گے انہوں نے یوگا میں وہ کمال حاصل کے آئے کہ بڑے بڑے بھی سوچتے ہیں کہ آخر جو وانیا کر پا رہے ہیں ہم ایسا کب کر پائیں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پرکاش نوڈگال صاحب جو کی یوگ گروہ ہیں وہ بھی ہمیں سمجھائیں گے بتائیں گے کہ آپ آخر کون کون سے یوگ کے بواسن ہیں جنہیں بہت آسان اسے اپنی روز مرحہ کی زندگی میں اگر آپ شمار کریں گے اپنے گھر میں بھی اگر آپ کریں گے تو آپ یوگا سے ایک بہتر سہت پاس سکتے ہیں تو چلیے شوات کرتے ہیں اس خاص کارکرم کی یہاں پر بیٹھے ویس سبھی یوگا کی سیکھنے والوں کو ویسو یوگ دیوست کی بہت بہت خاردک سبکامنا ہے آج آپ کو جان کر بڑا خوشی ہوگی کہ 2014 کے بعد سے ویسو یوگ دیوست پورے سنسار میں منایا جاتا ہے اس سے پہلے بھی یوگ کو بہت ہی مہتپور مانا جاتا رہا لیکن موڑی جی کے آنے کے بعد یہ یوگ دیوست سے ایک خاص طرح سے آپ ایک پہچان بن جا ہے اس پہچان کو بنائے رکھنے کے لیے آج ہمیں جرورت ہے کہ ہم تن من اور بچن سے سبھی لوگ اس کا لاب اٹھا سکیں تو آج آپ کو اس کا زیادہ لمبا چوڑا بیورانہ دیتے ہوئے سیدھا سیدھا آتے ہیں آسنوں کے اوپر آسنوں کو سروعات کیسے کی جائے اس کے لیے سب سے پہلے سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد سبھی لوگ آسن کرنے سے پہلے آسن کرنے سے پہلے وارم اپ خاص طور سے ایکسرسائز یعنی آسنوں سے کوئی نقصان نہ ہو اس کے لیے آپ سبھی لوگ کچھ خاص طرح کے ایکسرسائز کریں گے جو کہ آپ کے آگے آنے والے آسنوں کو آسانی سے آپ سے کروا پائیں گے آپ کے شریر سے کروا پائیں گے سب سے پہلے گردن کو دائیں طرف موڑیے بائیں طرف موڑیے یہ لگاتار دو سے تین بار تین سے چار بار چار سے پانچ بار لگاتار کرتے جائیے اور پھر اس کے بعد پانچ بار کر چکنے کے بعد سبھی لوگ بیچ میں سینٹر میں لے آئے سبھی لوگ رک جائیے اس کے بعد گردن کو لیفٹ ٹو رائٹ رائٹ ٹو لیفٹ لیفٹ ٹو رائٹ رائٹ ٹو لیفٹ اس طرح کے چار سے پانچ آورتیں یہاں کھرئے اس کے بعد اس کے بعد لیفٹ سائیڈ میں بلکل اس مسل کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اس طرح سے دیکھیں اور پھر اپوزٹ دیریکشن میں دیکھیں اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے پیچھے لائیے پیچھے کی طرف نیک کو سپریچ کریے اور روکنے کا بھی پریاز کریے ہاتھوں سے ہاتھوں سے روکنا ہے اور گردن سے پیچھے پریشر دینا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے چھوڑنا ہے پھر پریشر دینا ہے پھر دھیرے دھیرے دیدہ چھوڑنا ہے اس کو چار سے پانچ بار لگاتار کریے کئی گھنٹوں تک کمپیوٹر پر یا لیکھن کاری پر جس طرح سے آپ کے گردن میں پریشر پڑتا ہے اور سر پر پریشر پڑتا ہے یہ اس پریشر کو دور کرے گا پانچ بار کر چکنے کے بار تکون آسن جیسا گیام کریے ہاتھیلی کا روک اپورڈ رکھئے بائیں ہاتھیلی کا روک اپورڈ اور ہاتھ تو سیدھا رکھئے اور پھر سینچر میں آئیے پھر لیٹ سائیڈ میں ہاتھیلی کا روک اپورڈ اور بلکہ سیدھا دیکھئے نیچے نہیں دیکھنا ہے پھر اس کے بعد یہ چار سے پانچ آورتیاں کیجئے سب ہی لوگ ایک ہی ریضم میں کریں ہاتھیلی کا روک ڈانوورڈ نہیں کرنا ہے اپورڈ کرنا ہے جتنی بار بھی اور دوسرے ہاتھ کو سیدھا رکھنا ہے گھٹنے تک ٹیچ کرنا ہے گھٹنے کے بیچ والے ہی سپ تک اگر پانچ آورتیاں کر چکے ہوں دونوں پیاروں کو اتنا کھو جائے کہ جتنا آپ کا کندوں کا ڈسٹنس ہے اس کے بعد یہ پیچھے دونوں ہاتھوں کو یہ سامنے لائیے اور پیچھے گھومائیے پھر ادھر سائی پھر ادھر سائی پھر ادھر سائی کیونی لیٹھ سائی پھر ادھر سائی کوشش کریں کہ ایک ریضم میں ایک ساتھ کرنے کا پریاس کریں اس کے بعد سینٹر میں لائیے اس کے بعد کمر میں ہاتھ رکھئے روٹیٹ کریں لائیے لائیڈ سے لائیڈ لائیڈ سے لائیڈ لائیڈ اس طرح سے دیکھئے یہ 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 اس سے کئی گھنٹوں تک جیسے آپ بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی پوسچر میں کام کرتے ہوئے تو اس سے اس کا کمر کا درد دور ہوتا ہے چار سے پانچ آورتیاں کرنے کے بعد روٹیٹ کرنے کے بعد رکھ جائیے بیچ میں اس کے بعد لیفٹ ٹو کو آگے نکالیے اور ہیل کو اوپر اٹھائیے ہیل کو اوپر اٹھائیے اور سٹریچ کریے پیر کو جس سے کی فرنٹ تھائی مسل کے اوپر سٹریچ پڑھ سکے اور پیر گھٹنے کو موڑیے مت گھٹنا جس طرح سے میرا سیدھا ہے پھر اس کے بعد ہیل کو جمین میں دبائیے اور ٹو کو اوپر کی طرف سٹریچ کریے پھر اس کے بعد بیچ میں رکھئے پھر دوسرے پیر کو آگے لائیے یعنی لیفٹ لیک کو اور ٹو کو آگے پورا کا پورا پریشر ڈالیے پورا پریشر تاکہ فرنٹ تھائی مسل سٹریچ ہو سکے پھر اس کے بعد ہیل کے اوپر تاکہ کاف مسل اور بیک تھائی مسل سٹریچ ہو سکے اور اپنے پوشچر کو سیدھا رکھئے ٹیڑا نہیں کرنا اس طرح سے سیدھا رکھئے پھر اس کے بعد ٹو کے اوپر اس طرح سے چار سے پانچ آورتیاں جرور کرنی چاہیے پھر واپس آئیے واپس آئیے اور اس طرح سے رائٹ پام کو اس طرح سے سیدھا کریے ہاتھ کو سیدھا رکھئے اور لیفٹ ہینڈ کو آگے رکھئے سٹریچ کریے اپنے اگلیوں کو اپنے رسٹ تک اور ہاتھ کو سیدھا رکھئے پھر یہ اوپر سے لائیے ہاتھے لی کے پیچھے والے رکھ پر اور سٹریچ کریے پھر اس کے بعد پھر ایک بار اور چار سے پانچ آورتیاں کرنی ہے اس طرح اس کی تین سے چار سیکنڈ کا گیپ ہونا چاہیے لگاتار سٹریچ کرنے کا پھر دوسری طرف پھر ہاتھیلی کو دوسری ہاتھیلی پر سٹریچ کریے اور پھر نیچے کی طرف پھر اس طرح سے پورا کا پورا سٹریچ کریے اس سے چار سے پانچ آورتیاں کریے واپس آئیے اور اس طرح سے سٹریچ کریے سائیڈ سے ہاتھ لے جائیے اور دونوں ہاتھوں کو اوپر جا کر کے ملائیے ایک لیفٹ پاام سے لیفٹ ہاتھیلی سے رائٹ ہاتھیلی کو سٹریچ کریے میکسیمن سٹریچ کریے اپر بارڈی کو سٹریچ کرنا ہے اور پھر دیرے دیرے واپس لائیے پھر دوسری لیفٹ ہاتھیلی کو پکڑیے اس طرح سے اور اس طرح سے سٹریچ کریے یہ بھی چار سے پانچ بار کرنا ہے روز ایسے نہیں کی بھی وارم اپ سے پہلے کوئی بھی یوگی کریا کرنے سے پہلے کوئی بھی آسن کرنے سے پہلے یہ جنور کرنا ہے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے لائیے دونوں پیروں کے بیچ پہ شولڈر کے برابر گیپ رہے یا جس سے آپ کا بیلنس آف نہیں ہو دونوں ہاتھیلی کو اس طرح سے لائیے اور پیچھے کی طرف سٹریچ کریے دو تین سیکنڈ روکنا اپنے آپ کو دیرے سے واپس لائیے پھر پیچھے کی طرح سٹریچ کریے پھر واپس لائیے اس طرح سے اس طرح سے پھر واپس لے جائیے یہ بھی چار سے پانچ بار تاکہ بیک کی جو مسلس ہیں اپر بیک کی مسلس لوہر بیک کی مسلس بیچ بیچ کا اس طرح سٹریچ ہو سکے چار سے پانچ آورتیاں کریے چار سے پانچ بار کرنے کے بعد سینٹر میں آئیے اور ہاپ سکویک کریے اس طرح سے ہاپ سکویک یہ سامنے نہیں جھکنا ہے بلکل سینٹر میں رہنا ہے اس طرح سے اور ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے پھر اوپر اوپر اٹھئے پھر جائیے نیچے پھر اوپر اٹھئے پھر نیچے جائیے پھر اوپر اٹھئے پھر نیچے جائیے چار سے پانچ بار کرنا ہے بس اگر چار سے پانچ بار ہو چکا ہو تو اس کے بعد اس کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیے اور اس بار ریلیکس ہونے چار سے سات سیکنڈ کا گیپ دیجئے اور پھر اس کے بعد ہاتھیں اگلیوں کو اس طرح سے فضائیے اور ایک بار میکسیمم سٹریچ دیجئے ٹوز کے اوپر کھڑے ہوئیے کوشش کریں کہ نیک کو بھی سٹریچ سٹریچ دے سکے آپ پھر واپس آئیے جس طرح سے آپ صبح انگڑائی لیتے ہیں اسی طرح سے کرنا ہے پورا کا پورا سٹریچ کرنا ہے اور سانس کو بھی لینا ساتھ میں دیپ انہیل کرنا ہے پھر دیرے دیرے واپس آئیے یہ چار سے پانچ آورتیاں کریے اور ہر بار ریپیٹ کرتے ہوئے جیدہ سے جیدہ سٹریچ کرنا جیدہ سے جیدہ ٹوز پہ آنا ہے ٹوز پہ آنے کے بعد دیرے سے واپس بیٹھے واجراسن میں واجراسن میں بیٹھے واجراسن میں بیٹھنے کے بعد اب ہم کرنے جا رہے ہیں سوری نمشکار سوری نمشکار بہت مشکل چیز نہیں آئے جیدہ آپ کے پاس سمیہ کم ہے بہت کم سمیہ ہے تو سوری نمشکار سے بھی اگر آپ کریکٹ سوری نمشکار کرتے ہیں تو سوری نمشکار سے بھی آپ کی تقریباً آسنوں کی آپورتی ہو سکتی ہے کم سے کم ٹائم میں میکسیمم دس سے پندرہ بار اگر آپ نے سوری نمشکار کر لیا اور گریجویلی آپ کو بڑھانا ہے یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں سپیڈ سے سپیڈ سے کر لیا اگر کوئی انسان جس طرح سے میں کر کے بتا رہا ہوں اس طرح سے نہ کر پائے تو ساتھ ساتھ میں اس کا بھی میں دوسرا دوسرا چینج رو بتا رہا ہوں نمشکار کی مدرہ بنانی ہے دونوں پیروں کے بیچ میں جیسے ہیل کو ملا کر کے رکھنا ہے انکل نہیں ملے ہوئے ہونے چاہیے ٹوز باہر کی طرف ہونے چاہیے اور سوری کا دھیان کرنا ہے بھگوان سوری کا دھیان کرنا ہے جیسے سن رائز ہوتا ہے سبح رہے ویسے ہی آپ کو ویسے ہی آپ کو دھیان بھی کرنا ہے سوری کا دھیان اور آدھا جب ہاتھ اوپر اٹھائیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کے پیر بھی شولڈر کے برابر کھلتے چاہیں گے اور دیپ انہیل کرتے ہوئے پیچھے جانا ہے جیسے اردی چندرہ سن بتایا تھا میں نے آپ کو ایکسرسائز کروائی تھی ویسے ویسے ہی کرنا ہے تو دیپ انہیل کر کے اور ایکزیل کرنے دے ہوئے دونوں پیروں کو سامنے لانا ہے سامنے لانا اگر آپ کے کمر میں درد نہیں ہے کمر میں درد نہیں ہے گھٹنوں میں درد نہیں ہے یا کوئی اور سمسیاں نہیں ہے تو آپ نیچے جائیے اس طرح سے اگر آپ کے ہاتھ نہیں لگتے ہیں اس طرح سے ہاتھ نہیں لگتے ہیں تو ہاتھ کو تھوڑا آگے کریے ورنہ ہاتھ کو اپنی ٹوز کی بگل میں رکھنا ہے اور لیفٹ لیگ کو آگے رکھنا ہے دیکھئے دیکھئے ادھر بھی دیکھئے لیفٹ لیگ کو آگے رکھنا ہے اور اپر باڈی کو سیدھا رکھنا ہے اگر کوئی اس طرح سے پیر سیدھا نہیں رکھ پا رہا ہے اس طرح سے سیدھا نہیں رکھ پا رہا ہے نہیں کر پا رہا ہے اس طرح سے تو آپ ایک کام کریے اس پیر کو اس طرح سے فولد کریے اس طرح سے فولد کریے بعد دونوں ہاتھوں کو عردی چندرہ سن کسیم میں لے جائیے اوپر کی طرف دیکھیں دیپ ہی دھیل کریے اور دیپ ایکزیل کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو سامنے لائیے دیلے سے ایکزیل کرتے ہوئے اسی طرح سے اگر جو کر سکتا ہے وہ پیروں کے بیچ میں اتنا ہی گیپ رہے جس سے کیا آپ کا بیلنس بنا رہے دونوں ہاتھوں کو پھر عردی چندرہ سن کی عوستہ میں اٹھانا ہوگا اور پیچھے کی طرف لے جانا ہوگا دیپ انہیل کرنا ہوگا اور دیپ ایکزیل کے بعد ایکزیل کے بعد دیرے سے دونوں ہاتھوں کو جمین پہ رکھئے جمین پہ رکھئے اور دونوں پیروں کو پیچھے لے جائیے اس طرح سے اور ایکزیل کرتے ہوئے نیچے جائیے اور انہیل کرتے ہوئے بھجنگ آسن کی عوستہ بنائیے اوپر دیکھیں جتنا ہو سکتا ہے پھر ایکزیل کرتے ہوئے واپس آنا ہے تو کو جمین سے ٹکائیے پام کو جمین پہ رکھئے اور پوری باڈی کو اوپر اٹھانی کوشش کیجئے اس طرح سے اوپر اٹھانی کوشش کیجئے پھر لیفٹ لے کو جو واپس لائیے جو لوگ نہیں کر پا رہے ہیں واپس بہو